تو دنماع ایسی ویڈیو میں بات کریں گے فورس آپوز سپورض آپ نے کسی کمپنی میں انٹروی دیا اور انٹروی دینے کے بعد آپ کے پاس آفر لیٹر آگیا اور انہوں نے آپ کو جوائننگ رامز بتا دی ایک نارملی لیٹ بتا دی کسی بھی بیست تاریخ ہو سکتی ہے اس تاریخوں آپ کو جوائن کرناد اس کے بعد میں دیت کے نیر آتے یا بدیا بھیجہ نہیں جوائننگ لیٹ چیس کریں گی کیا ہو سکتا ہے بچیس کریں گی تو مطلب پانچ دن یا دس دن آپ کی جوائننگ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی بڑھ گئی تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے یا یہ کمپنی کرتی کیوں ہیں اسی کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس کریں گے تو میں بتا دوں آپ کو دوست کی جب بھی کبھی کمپنی جوائننگ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے دو ریجن ہوتے ہیں پہلا کیوں ہو سکتا ہے اگر میں دو چار پانچ دن ایکسٹینڈ ہونے کی بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بلک جوائننگ ہو رہی ہو بلک جوائننگ انڈیٹ اینسٹینڈ کی ہو سکتا ہے دس لوگ بیس لوگ پچاس لوگ ساٹھ لوگ جوائننگ فورمیلٹیز کرانے کے لیے ایک ساتھ بلک میں سب کا کرالیں گے تو الگ الگ ہمیں نہیں کرانا پڑے گا تو یہ پانچ دس دن کی بات ہوتی ہے یا پندہ دن کی بات ہوتی ہے کہ ہو سکتا اس کے بیچے میں وہ یہ پلان کرنا ہوں کہ ہم سب کا ایک ساتھ کریں گے جو دوسری تنگس ہوتی ہے کہ اگر آپ کا جواننگ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوا تو اس میں دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کہ کمپنی میں جیسے کوئی پروڈیکٹ آنے والا ہوتا ہے پروڈیکٹ آنے سے پہلے وہ ایک پلان بناتے ہیں کہ ہمیں دس لوگوں کی ہائرنگ چاہیے پندرہ لوگوں کی ہائرنگ چاہیے تو وہ جب پلان بن جاتا تو کیا کرتے ہیں اچھا جو ٹیم ہے وہ بندہ سچ کرنے لگتی ہیں جو ٹیم ہے جو پروڈیکٹ لانے میں لگتی ہے وہ کو پروڈیکٹ کے اوپر کیا کرنے لگتے ہیں پروڈیکٹ ہو جاتا ہے ایکسٹینڈ ایکسٹینڈ دو چار دن شاء دن کے لیے ہوتا نہیں سیمپل سی بات ہے پروڈیکٹ جب ایک مہینے کی لیے ڈیڑھ مہینے کی لیے دو مہینے کی لیے ہو سکتا ہے 20 دن کے لیے تو project ہو جاتا extend اب جب جس project کے لیے آپ کو hire کیا جاتا ہے وہ project ہو گیا extend تو جائل سی بات ہے کہ آپ کو joining نہیں دیں گے کیونکہ وہ project ہی نہیں ہے تو آپ کو وہاں پر بلا کے ان کو بیٹھا کے سلی دینی پڑے گی یعنی کچھ کام نہیں ہوگا اور آپ کو سلی دینی پڑے گی تو اس وجہ سے آپ کی joining later آپ کا joining later ہے نا وہ extend ہو جاتا ہے کچھ time کے لیے اس case میں کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی recent company میں job آپ کی safe ہے ابھی بھی آپ continue کر سکتے ہو تو میں آپ کو یہی بولوں گا دوسری company میں آپ job continue کرو and second thing اگر آپ نے اس company کو رجان کر دیا اور چھوڑ دیا اور joining later کے بعد اسے بیٹھے تھے تو بھئیہ پھر آپ دوسری ایک job search کرنے لگو کہیں نہ کہیں اور جب بھی آپ کو ایک company میں switch کرتے ہو یہ میں personal suggestion دے رہا ہوں آپ کو کہ جب بھی کبھی کوئی company میں switch کرتے ہو اور آپ کا کسی ایک company ہو جاتا تو اس کے بعد آپ کو multiple organization میں try کرنا چاہیے کیونکہ company کے بھروسے کبھی منورٹ ہو کیونکہ company آپ کے بھروسے نہیں بڑھتی ہے simple چیز ہے اگر آپ کا تین مہینے کا resignation ہے کوئی بندہ ان کو بیس دن میں پندہ دن میں ملا تو وہ اس کو اٹھا لیں گے اور آپ کو بول دیں گے کہ بھئیہ اپنا job دیکھ لو تو جب بھی آپ کبھی company میں switch کرتے ہو کبھی کہیں جاتے ہو تو ہمیشہ آپ کے پاس ایک دو یا تین offer later ہونے چاہیے الگ الگ organization کے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جو بھی اچھا لگے جو بھی آپ کو لگے کہ یہاں پہ مجھے base salary مل رہی ہے اور وہ organization بھی بیس ہے باقی آپ کی choice ہے بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس security purpose آپ کے پاس دو تین offer later ہونے ہی چاہیے کیونکہ company کے کوئی بروسہ نہیں کب وہ joining extend کرنے کب وہ مانا کرنے تو یہ security purpose آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے آپ اپنے اچھا سے discuss کر سکتا ہے اگر آپ کو لگتا کہ آپ کو دوسری جگہ job نہیں مل رہی ہے تو وہاں پہ اچھا کو ایک written communication کریں اگر باقی اگر آپ کو jobs related کچھ چاہیے تو نیچے میری website کا link دیا ہوا ہے وہاں پہ میں ڈے بائی ڈے جو نیو نیو job post کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ کو job چاہیے کوش send job اگرہ تو آپ نیچے میرا website کی link پہ جا کے اس website پہ آپ کو jobs portal ملے گا jobs کا link ملے گا وہاں پہ جا کے check out کر سکتے ہو تو وہاں پہ آپ کو new jobs مل جائیں گی ڈیلی ڈیر ٹو ڈے بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو like share and subscribe ضرور کریں میرا نام ہے شبہ میں ملتا ہوں پہ نیچے ویڈوں میں tell and have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here